اسلام علیکم ہمارے آج کل ٹیکس سے ریلیڈڈ ڈسکشن بہت زیادہ چل رہی ہے اور ایک عام آدمی بہت بری طرح پریشان ہے کہ وہ ایک دو روپے کی ٹوفی خریدے گاڑی میں پیٹرول للوائے یا گاڑی خریدے ان تمام ہی صورتوں کے اندر ایک عام آدمی گورنمنٹ کو ٹیکس تو پی کر رہا ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی فیسیلیٹی پروائیڈ نہیں ہو رہی کیونکہ میں چائنا کے اندر ہوں تو میں نے یہاں کا جب سسٹن دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور کس طریقے سے ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے لینے کا جو پروسس ہے جب اس کو دیکھا تو بات سمجھ میں آگئی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یعنی کہ پروسس کے اندر اتنا بڑا گیپ ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیکس گورنمنٹ تک الٹیمیٹلی پہنچتا ہی نہیں ہے اب دیکھیں ایک چھوٹی سی اگزیمپل سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر ایک فروٹ بیچنے والا سبزی بیچنے والا ان تمام ہی بزنس یعنی کہ یہ تمام چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں اور ان تمام کو بزنس کرنے والا جو بھی بندہ ہے اس کا ایک اپنا بزنس اکاؤنٹ ہے ایک عام آدمی جب اس سے فروٹ خریدتا ہے جب اس سے سبزی خریدتا ہے تو ایک اپ کے طرح یعنی کہ وی چیٹ یا علی پے کے طرح منی ٹرانزیکشن اپ ہے یہ یہاں پر چائنہ کے اندر اس کے طرح وہ پیسے دے دیتا ہے اب یہ اپ پیچھے بینک کے ساتھ کنیکٹ ہے جب بینک کے ساتھ یہ اپ کنیکٹ ہے تو بینک کے اکاؤنٹ میں ساری ریٹیلز ہیں اس کی کہ بھئی فلا ایکس پرسن کا جو یہ بزنس ہے پھل بیچنے کا اس نے ایکس منت کے اندر اتنی کمائی کی ہے تو اس کے حساب سے اس کا ٹیکس گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے جب اس کے حساب سے گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے تو گورنمنٹ پھر اس کو فیسیلیٹی پروائیڈ کرتی ہے اور یہ ایکزیمپل پورے چائنہ کے اندر کچھ اسی طرح سے سمیلر وے کے اندر یہ ہر بندہ جو ایک چھوٹا سا بھی بزنس کر رہا ہے اس کی ریجسٹریشن ہے ریجسٹریشن کے ساتھ اس کا ایک بزنس اکاؤنٹ ہے اور اس بزنس اکاؤنٹ کے ذریعے مطلب ہر چیز کی اکاؤنٹیبیلیٹی یہاں پر پوری ہو رہی ہے اب ہمارے آقا کیا سینے اس ایکزیمپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دو بھائی ہیں ایک بھائی جو ہے وہ جوب کر رہے اس نے ایک جوب کی ملی ہے اسے ملٹائنیشنل کمپنی کے اندر دوسرے بھائی نے ایک چھوٹے سے ٹھیلے کے اوپر بن گباب بیچنا شروع کیا ہے اس طریقے سابق ایک بات سمجھیں جو بھائی ایمپلائی تھا جو جوب کر رہا تھا وہ ہر مہینے گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر رہا ہے کیونکہ اس کی سیلری آتی ہے تو سیلری آتے آنے سے پہلے ہی وہ ٹیکس کٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو بھائی جوب کر رہا تھا وہ اپنا ٹیکس گورنمنٹ کو فائل کر دیتا ہے کہ بھائی میں نے میں ایکس کمپنی میں جوب کرتا ہوں اور میں نے اس پورے سال میں پانچ لاکھ روپے کمائے پانچ لاکھ روپے میں جتنا ٹیکس بنتا تھا میں نے فلاں کمپنی کو دے دیئے اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس ایکس وائی زیٹ کمپنی میں کام کرتا ہے وہ بندہ جس کی انفرمیشن ایف بی آر کے ویب سائٹ آئی آر آئی ایس کے اندر اس ٹیکس فائلے نے دیئے گورنمنٹ اس کمپنی سے وہ اس بندے کا ٹیکس ریسیف کر لے گی جبکہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے جو بھائی اپنا بزنس ٹھیلے سے سٹارٹ کیا تھا پانچ سال کے بعد اس بھائی کا ایک ریسٹوران بن چکا ہوا ہے اور ریسٹوران بن جانے کے بعد وہ بھائی لاکھوں کا بزنس کھر رہا مہنے کے اندر لیکن اس بھائی کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں صحیح ہے کوئی بزنس بینک اکاؤنٹ نہیں اس بھائی کا بزنس گورنمنٹ کی طرف ریسٹریشن نہیں ہے مدلہ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے سمجھ ہی نہیں آری بات گورنمنٹ کی انفرمیشن میں ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو کہ اپنا بزنس کر رہا ہے اور وہ لاکھوں کم آ رہا ہے ہمارے پاس یعنی ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے لیکن گورنمنٹ کے پاس انفرمیشن نہیں ہے اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جو جوب کرنے والا بندہ تھا وہ ہر مہینے ٹیکس دے رہا تھا اور جو بزنس کرنے والا بندہ تھا وہ صرف پیسے انجوائے کر رہا تھا ultimately balance disturb ہوا balance disturb ہونے کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے جو indirect tax کا system ہے گورنمنٹ کا یعنی کہ مثال کے طور پر ہم کسی بھی ریسٹورانٹ کے اندر جاتے ہیں آپ ریسٹورانٹ انڈسٹری کی example بہت آسانی سے میں سمجھ میں آئے گی کیونکہ ہم جاتے ہیں کھانا وانا کھاتے ہیں ہم نے کھانا کھا لیا ہزار روپے کا بل بنا ہزار روپے کے بل میں ایک سو پچاس روپے ایک سو ساٹھ روپے ہمارا جو ہے وہ اوپر ٹیکس لگا ہم نے گیارہ سو ساٹھ گیارہ سو ستہ روپے پے کیے اور ہم کھانا کھا کے واپس آگئے اب دیکھیں ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے ایک عام آدمی یہ سوچ رہا ہے یار دیکھو میں نے ایک ڈینر کیا ہے ایک ڈینر کو کرنے کے اوپر میں نے ایک سو ستہ روپے گورنمنٹ کو ٹیکس پے کیا ہے آپ کا ٹیکس پے ہو گیا کیوں کہ اب دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ پیسے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری زمداری پوری ہو گئی اگر ہم اپنا ٹیکس بھی فائل کر دیں تو پھر گورنمنٹ کو یہ بات پتا چل جائے گی کہ بھائی یہ بندہ جو ایک سو ستہ روپے ٹیکس مطلب دے رہے ایک فلاں ریسٹرانٹ کو وہ ریسٹرانٹ کمپنی کیا نام ہے گورنمنٹ کے پاس FDR کی ویب سائٹ کے اوپر IR IS کے اوپر کیا وہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے کیا وہ ریسٹرانٹ ریجسٹرڈ ہے اگر وہ ریسٹرانٹ ریجسٹرڈ ہوگی تو پھر کیا ہوگا وہ ریسٹرانٹ آپ کا وہ ایک سو ستہ روپے جو اس نے آپ سے لیا تھا اس پرٹیکولر ڈینر کے لیے وہ گورنمنٹ تک پہنچا دے گا یہ ہے انڈاریک ٹیکس لیکن ہوتا ہے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد نہ ہمارے پاس کوئی ریسٹ ہے نہ ہمارے پاس کوئی اس کی مطلب وہ کہتے ہیں کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ ہم نے ٹیکس پے کیا ہے کیونکہ ہم ٹیکس فائل ہی نہیں کرتے جب ہم ٹیکس فائل ہمارا پیسہ گورنمنٹ کو پہنچاتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ خود ان پیسوں کو انجوائے کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی یعنی کہ پورا جو سسٹم تھا پوری جو ایکویشن تھی یہ ڈسٹرپ ہو گئی اور اسی ڈسٹرپنس کی وجہ سے گورنمنٹ پھر کیا کرتی ہے گورنمنٹ پھر انڈاریکٹ ایکسس کے اوپر جاتی ہے پھر وہ آپ کے دو روپے کی ٹوفی کے اوپر بھی ٹیکس رگاتی ہے پھر وہ آپ کے پیٹرل کے اوپر بھی ٹیکس رگاتی ہے اینڈ سو آن بکوز گورنمنٹ مجبور ہے اب جو ابھی جو پچھلے دنوں کے اندر جو چیز دیکھنے میں آئی تاجیروں کی جو ابھی ہڑتالیں چل رہی ہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس صدر کے اندر ایک زمانے سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ جو کہا جاتے ہیں غریب ہمیشہ غریبی رہ جائے گا اور امیر امیر ہوتا چلا جائے گا اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ جو غریب ہے میری نظر میں ہر وہ بندہ جو امپلوئی ہے جو جوب کر رہے ہیں وہ بچارہ اس فریس کے اندر اس فریس کے اندر غریب والی کٹیگری میں آ جاتا ہے وجہ یہ ہے اس کی کیونکہ وہ ہر مہینے ٹیکس دے رہے ہیں صحیح ہے اس پرٹیکولر کمپنی کو وہ ٹیکس دے رہے ہیں کمپنیوں سے مہینے کے سٹارٹ میں ٹیکس کارٹ لیتی ہے تنخواہ دینے سے پہلے ٹیکس کارٹ لیتی ہے وہ بچارہ ٹیکس پیر ہے لیکن وہ طبقہ جو بزنس کر رہے ہیں وہ کسی کو ٹیکس نہیں دے رہا اس کے میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا بہت سارے ایسے بزنس من ہیں جو کہ اپنی کمپنیز کو بقیادہ ریجسٹر کر آئے بھی ہیں ان لوگوں نے اور اپنے کمپنی کو ریجسٹر کروا کے وہ ملک کو ٹیکس دے رہے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر ایسا نہیں کر رہے تو یہ جو تاجروں کی ہرتال ہے یا کچھ بھی ہے ٹھیک ہے اگر یہ تمام لوگ اپنا اپنی کمپنی اپنی ریٹیل شاپ کو ریجسٹر کر لیں اپنا بزنس ریجسٹر کر لیں تو پھر ہوگا کیا کہ میرا اور آپ کا پیسہ جو ہمارا ہم دونوں کی بزنس سے یعنی ہم جا کے اس ریٹیل شاپ سے جو بھی چیزیں خریدتے ہیں ہم انہیں سیلز ٹیکس دیتے ہیں اور بھی نہ جانے کتنے ٹائپ کے ٹیکس ہم پہ کرتے ہیں ویدھول ٹیکس کے مد میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو ویدھول ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ تک وہ فلاں کمپنی سے فلاں ریٹیل شاپ سے وہ گورنمنٹ تک پہنچے گا جب اس طریقے سے یہ ساری چیزیں سٹریم لائن ہوں گی تب جا کے پھر ہم یہ بولنے کے قابل بنیں گے کہ ہمیں گورنمنٹ فیسیلیٹی پروائیڈ نہیں کری بیسیکل یہ جو پورا پروسس ہے نا اس پروسس کو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں اس کو کہوں گا کہ یہ کیوں ہی ہو رہی ہے کیوں ہی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ ابھی صرف یہ انیلائز کر رہی ہے اس پروسس کے بعد یعنی کہ جو ڈیٹا اینلیسٹ بیٹھے ہوئے ڈیفنیٹلی بیٹھے ہوئے ڈیٹا اینلیسٹ وہ صرف یہ انیلائز کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو کہ کاروبار کر رہے ہیں کتنے بزنس پرسن ہیں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ صحیح فیگر ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کہ کتنے لوگ مطلب کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بیس کر رہی ہیں تو یہ ہماری ریسپونسیبیلیٹی ہے اگر آپ کے گھر میں چار بھائی جوب کر رہے ہیں ایک بھائی بزنس کر رہے ہیں تو جو بھائی بزنس کر رہے ہیں آپ اس کا بزنس کسی طریقے سے ریجسٹر کروائیں جب ہر مندہ اپنے بزنس کو ریجسٹر کروائے گا گورنمنٹ تک ٹیکس پہنچے گا اور پھر گورنمنٹ جب ہمیں فیسیلیٹی پروائیڈ نہیں کرے گی تو آپ یقین کریں ہمارے آم سے ڈھرنے کے اندر یعنی کہ چھوٹا سا مطلب ایک ڈھرنہ اعلان ہو جائے تو لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں ٹیک ہے اب جب پیسے بھی دے رہے ہوں گے آپ آپ کا بزنس بھی ریجسٹر ہوگا تو پھر آپ سوچیں آپ کیا کریں گے پورا شہر بار ہوگا پورا شہر سڑکوں کے اوپر ہوگا یہ سویل ہسپتال یہ دوسرے ہسپتال جتنے بھی ہیں یہ جو سڑکوں کی حالات ہیں یہ تمام ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہم تمام اپنا اپنا بزنس ریجسٹر کر لیں اور بزنس ریجسٹر کرنے کے بعد اپنا ٹیکس ہم گورنمنٹ کو پہنچانا شروع کر لیں this is all about from my side today thank you for listening I will come up again with new topic till that time اللہ حافظ اللہ حافظ